تو ابھی جو میرے پیچھے مونس کے یہ ہے تھائی مونس، جاپنیز مونس کی، ہٹنیز مونس کی بلکہ چینج یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہیلو جی، ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل فروم پاکستان اس چینل پر ہم انڈیا کی ٹریول ویڈیوز پر ریاکشن دیتے ہیں اور آپ لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آپ کے کومنٹس بھی آ رہے ہیں کچھ کچھ ویسے کومنٹس بھی آ رہے ہیں جن کو میں پڑھ رہا ہوں تو بس ایک دفعہ تو بندے کر رہا طبیعت فریش ہو جاتی ہے لیکن پھر میں کہتا ہوں چلو یار کوئی نہیں اتنے زیادہ محبت کرنے والے بندے بھی ہیں تو دو چار کی خیر ہے ویسے بھی آ جائیں تو خیر ہے ہم ٹریول کی کچھ بڑی خوبصورت ویڈیوز لے کر چل رہے تھے جن میں سے ہماری ایک سیریز چال رہی تھی میلڈیز آف انڈیا کے نام سے اس کے ہم نے تین پارٹ دیکھ لیے تھے ہم نے گنگا کے ساتھ ساتھ ایک سفر شروع کیا تھا جو 11 ویڈیوز کی سیریز تھی تو ہم چوتھا پارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کہا تھوڑا سار ٹیسٹ چینج کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کچھ اور ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ ہم نے بنائی تھی تو جو پریویس میری دو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی تھوڑا سی کلچرل سائیڈ کی بنانے چاہیے یہ تھوڑا سی ہسٹری کی بناتے ہیں تو میں نے دو ویڈیوز بنائی ہیں دو پارٹس میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ کیا ہندی اور اردو واقعی دو ڈیفرنٹ لینگوڈیز ہیں کے نہیں تو وہ بہت زیادہ مزیدار ویڈیو ہے آپ نے اسے پساند بھی بہت زیادہ کیا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے پچھلی اس سے پچھلی دو ویڈیوز جا کے دیکھ لیجئے آپ کو بہت پساند آئے گی آپ کو لگے گا کہ ہمیں جب ہم کوئی نالج والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ بور کریں گی بڑے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج دوبارہ سے اپنی جو میلیڈیز آف انڈیا کی سیریز تھی جس کو ہم نے وہیں پہ چھوڑا تھا تین پارٹ کر لیے تھے آج ہم اپنے چوتھے پارٹ سے شروع کریں گے کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا ہر ویڈیو اتنے یونیک ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس دفعہ کہاں پہ جا رہے ہیں کس شہر میں جائیں گے کس علاقے میں جائیں گے لیکن یہ چیز یہ سرپرائز میرے لیے بڑے مزہدار ہوتے ہیں کہ ہم گنگا کے ساتھ سفر کرتے کرتے ہیں کبھی کسی فیسٹیول پہ پہنچ جاتے ہیں کبھی کسی چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں کبھی کسی ڈیفرنٹ کلچر میں پہنچ جاتے ہیں تو میں اس چیز کو بڑا انجائے کر رہا ہوں امید ہے آپ بھی انجائے کر رہے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس Melodies of India کی اس ویڈیو کو باتیں کریں گے ویڈیو کے بعد میں تب تک کے لیے آپ ایسے کریں کہ یاد سے لائک کر دیں اچھا کر دیں نا میں نے بولا تھوڑ کر دیں ابھی بھی نہیں کے آج ہے آج ہے آج ہے ویڈیو دیکھتے ہیں let's start the video and then discuss about this video after this video اپنی چوتھی خوٹو کی تلاش میں منگیر سے نکل کر میں چلا آتا ہوں اس جگہ جہاں مہاتمہ بودھ کو گیاں کی پرابتی ہوئی تھی بائی دوئے پچھلے کچھ دن بیہار میں بہتی خوبصورت ہی تھی تو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں کیونکہ میرا آج کا سیشن آگیا بہت مزیدار ویڈیو تھی وہ بیہار والی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں ترتیب سے دیکھ رہا ہوں ساری سیریز کٹھے فالو کرتے ہیں یہاں پہنچا تب پتہ لگا کہ مجھے تو ابھی یہاں سے تیرہ کلومیٹر اور آگے ایک جگہ جانا ہے جس کو کہتے ہیں بودھ گیا بودھ گیا ہے پھر یہی ٹیمپو لے کر لگ بگ تیرہ کلومیٹر کا دیسٹن سے پار کرتی جس کو پار کرنے میں ہمیں بہت بہت زیادہ دیر لگی کیونکہ سب نے میرے کو بینگلور کی ٹرافک پروبلم کے وارے میں تو بتایا اگر یہاں گیا جی میں اتنا بورا حال ہوتا ہے ٹرافک کا اس کا میں کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا رونک بھائی کو نید آ رہی ہے جتنے بھی دن میں نے اب تک بیہار میں بتائے ہیں اس سے ایک بات تو کلیر ہے کہ یہاں پر لوگوں کو خون بجانے میں بڑا مزا آتا ہے دیکھیں دیکھیں ان بھائی صاحب کو بھی دیکھیں جگہ جگہ بینہ بات کے من نکل نہیں سکتے لیکن خون بجا کے نا اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلگ موسیقی اب میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مہا بودھی ٹری جس کے نیچے بیٹھ راج کمار سے دھارت گوتم بودھ باری اسی لئے مندر کی اور جا رہا ہوتا ہوں جب میری نظر اس بوڑ پڑ پڑتی ہے چینیز ٹیمپا پڑتی ہے پھر ویسا ہی ایک اور بودھ دکھتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بدھیزم کے چار سب سے مہتوپون جگہوں میں اسے ایک ہے یہ بہت گیا جہاں گوتم بودھ کو کیان براپت ہویا موسیقی میرے بھی جی ایک چینیز منسٹری ہے بہت گیا کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہر ایک کنتری کی یہاں پہ جو جو بدھیزم فالو گرتی ہے ان کی ایک منسٹری ہے اب چینیزم کیتنا بچا ہے اس کا میرے کو نہیں پتا ہے بہت سائد ان کی کنٹری میں نہیں ہے بہت یہاں تو ہے کیونکہ چینیز میں ایسے ایتیسٹ کنٹری ہے کمیونیسٹ ہے تو کسی بھی ریلیجن میں ایسے مانتے نہیں ہے کہ کچھ لوگ میرے کو شور نہیں ہے بہت بودھزم ہے اور اس کے علاوہ زیادہ تر وہ ایتیسٹ ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اور کیا کیا اور کون کون تھی منسٹری تھے کس کس کنٹری کی منسٹری ہے میں نے آتے دیکھا تھا جپین کی منسٹری جپین کا ویزا تو میرا لگ نہیں پایا کو سوچا ہے ویزا نہ لگے تو کیا ہو گیا جپین کی منسٹری دیکھنے کے چل کے کچھ تو دیکھنے کو بلے گا بہت بہت سندر بنایا ہے اور جو مہابودھی ٹیمپل ہے بھائی اتنا انکریڈبل تھا میں بہت گیا میں تین دن سے ہوں بچھلے اور میں نے دو دن کیا کیا ہے میں تھالی بہت گیا میں مہابودھی ٹیمپل جا کے بیٹھا وہاں پہ نا فون الاؤڈ نہیں ہوتا جو کہ اس کی اچھی بات لگی میرے کو یہ بہت اچھی بات ہے یار لوگ فوٹو بھی لیتے سیلوی بھی لیتے میں بھی بلوگ بلوگ میں لگ جاتا وہاں پہ مگر یہ سب چھوٹ چھاڑ کے میں اپنا کیمرہ لے گیا تھا میں نے فوٹوگرپی کری بہت جو مہابودھی ٹیمپل ہے نا جہاں پہ ایکچولی گاؤم بودھ کو انلائٹنمنٹ پرابت ہوئی تھی ہممم انکرڈیبل اینرڈی وہاں پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں یہ کچھ فوٹوز ہے جس پر اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوز سے من نہیں بھرا تک کوئی بات ہے ابھی چلتے ہیں تھوڑی دیر میں اندر ٹیمپل سے ویڈیو بھی دیکھیں گے پہلے باکی کا بہت جایا ہے اس طرح سے ایک لین میں مارکٹ ہے ایک لین میں کھانے پینے کی دکانے ہیں ایک لین میں وہ جو فلی مارکٹ ہوتی ہے اچھا کافی لمبے سرچ تک ایسا ہی ہے آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ بیہار میں ہو اور شام کو خاص کر کیونکہ شام کو زیادہ تر لوگ باہر ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے میں میکلوڑ گنج آگیا ہے کیونکہ میکلوڑ گنج اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ وہاں زیادہ بودیس لوگ دکھتے ہیں اچھا ایسے پورے ٹائر میں تو یہاں پر اس سے بھی زیادہ ہے اتنا تو ہے ہی تو ابھی جو میرے بیشے منسٹری یہ ہے تھائی منسٹری جیپنیز منسٹری ہوتنیز منسٹری یہاں جیپنیز تھائی اور منگولین ٹیمپل جائے سے اور بھی دیشوں کی منسٹری یہاں دیکھیں بلکوڑ چینج یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کسی بھی جگہ جانے سے پہلے رسٹس نا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے بہت زیادہ سپرائز ہوتا ہے آپ ایسے چیزیں دیکھیں میرے کو نہیں پتا تھا الگ الگ کنریز کی ہاں پر منسٹری بہت گیا آپ کا سگنیفیکنس میرے کو پتا تھا مہابولی ٹیمپل پتا تھا سبی کو پتا ہے اس کو نہیں پتا ہے بھائی کیا گھڑ رہا ہوں بہت میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو بھائی بھائی مل جائے گی اور اتنی خوبصورت ہے یہ دیکھو تو یہ تھی جیپنیز منسٹری اور اب میں جا رہا ہوں یہاں کی سب سے سندر بنی ہوئی منسٹری اس کا نام ہے یہ سندر تو بہت ہے بہت سندر ہے بہت سندر ہے پر اس لئے اپنے ہی ساری ٹورسٹی پیسز میں اس سے گھوم دی ہیں اب کیا کروں وہاں پس اپنے روم کے اور جا رہا ہوں کچھ تو کریں گے رونگویں اس میڈیٹیشن کے بھار کچھ ایکسٹرا ہی بھیڑ دیکھتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا چکتا ہے تو جتنی بھی مونسٹری میں اب تک گیا ساری کھالی تھی ایک دو ٹورسٹ ہوں گے موسٹی کھالی تھی ایک کے سامنے سے میں گزر رہا تھا اور بھیڑ پھر میں دیکھوں اور لوگ آ رہے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں لوگ رکشے بھی بیٹھ کے آ رہے ہیں تو مہی ایسا کیا ہو گیا پتہ چلتا ہے مونسٹری میں مہینے میں ایک باری فری راشن بٹھتا ہے اور ایک کلو ایک لیٹر تیل ایک لیٹر تیل وہ راشن لینے کے لئے غریب لوگ آتے ہوں گے بھیڑ اس کے لئے لگی ہوئی ہے وہاں بہت جاڑا دھیل ایک بات خوشنے والی ہے دکھ ہوتا ہے بیہار ایک تیم پر ایک تیم پر ایک تیم پر بھیڑا 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 ابھی دیکھو کیا ہو گیا ام شور اپنے نالندہ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کل ہی وہاں پر گیا تھا میں آج جب دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کی بات ہوتی ہے تو Oxford, Stanford & Cambridge جیسی چاکاؤں کا نام آتا ہے پر آج سے قریب 1500 سال پہلے دنیا کا نولیج سینٹر یہی بیہار کی اس دھرتی پر تھا جس کو نالندہ کہتے ہیں نالندہ یونیورسٹی یہ جو آج خندر سا دکھتا ہے قریب 700 سال تک یہ دنیا کی ون آف ڈی ٹاپ یونیورسٹیز رہا ہمارے گائیڈ صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی پہلی ریزیڈنشل یونیورسٹی تھی بچے ہی ہوسٹل جیسے سسٹم میں رہتے اور پڑائی کرتے اس طرح سے یہاں پہ بہت چھوٹے کمرے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ کسے ہر چیز ختم ہو گئی یہاں پہ ایمپورٹنس تھی اس جگہ کی کہ یہاں دور دیش جیسے چائنا کوریا اور ترکی سے بھی سٹوڈنٹس پہنچتے تھے پر پھر سال 1193 میں بکتیار کھل جی اور اس کی آرمی نے نالندہ کو نشٹ کر دیا اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہتے ہیں کہ کسی کارنورش کھل جی بہت بیمار ہو گیا اور کافی علاج کا پریاس کرنے کے بعد بھی جب اس کے حکیم اس کو ٹھیک نہ کر پائے تو کسی نے سجھاو دیا کہ اس کو اچھا 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 خوشبو بھر سے ہی خلجی ٹھیک ہو گیا پر یہ بات خلجی کو کہاں راس آنے والی تھا آبھار بیقت کرنے کے بجائے اس کے دل کو چھوٹ لگتے ہیں کتب میندوستان کے پاس اتنا جان تھا جو اس کے خود کے لوگوں کے پاس نہ تھا اور پلسوروب اس نے اس جان کے کیندر کو جلانے کا فرمان دیتا ہے کہتے ہیں نالندہ میں اس سمیں اتنی کتابیں اور سکریپٹس تھی کہ پھر یہاں کی لائبریری اگلے تین مہینے تک جلتی رہی پرچھنی سٹوریا جو کھل جی کے سمیں میں جی اپنی کتاب تباکت کی نساری میں بتاتے ہیں کہ کیسے سارا آسمان پھر کئی دنوں تک آگ کے کالے دھویں سے لپتا ہے بہت بڑا یہ نقصان ہوتا ہے ہسٹری ساری تباہ ہو جاتی ہے اب ازادی کے اتنے ورشوں بعد بھی بیہار کی حالت میں کچھ خاص صدہر نہیں آبایا ہے اسی بھومی کو تو سولے کی چڑیا کہا گیا تھا مگر آج ازادی کے ستتر سال بعد بھی دیش کی سب سے گریب سٹیٹ یہی ہے اس سے نا میرے کو ایک اور چیز یاد آتی ہے ابھی جب میں مونگیر گیا ہوا تھا تو میری راحل سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر ایک بریج ہے مونگیر میں نا اور وہ دودھت 19-20 میں کمپلیٹ ہوا ہے گیس کرو سٹارٹ کب ہوا تھا بننا رف گیس وہ ہوا تھا سٹارٹ 2001 میں مگر اب 19 سال لے کے ایک بریج بنا رہے ہو اور گنگا کریب چار سو پانچ کلومیٹر گنگا بہتی ہے پیار سے خالی سات بریجیں کور کرنے کے لیے تو اگر آپ اس سائیڈ رہتے ہیں اور آپ کو گنگا پار کرنے کے لیے آپ کے ایرے میں بریج نہیں ہے لوگوں کا سوچ ہے نا یہ تو حالت ہے یہ تو حالت ہے کیا یہ مونگیر کا نشانی لیجی یہ چھوٹا نیسانی بہت ہم رہے ہیں دگن سٹیٹ آف انڈیا مونگیر بھائی ہے بھائی اس میں بھی بولو تو ڈال دے گولی آگے چیز نہیں بنایا بس اسی کا چھوڑ دیا یہ باگے پورا بنا رہے ہیں ڈیٹیلنگ پورا کیا ہے اس کا ٹرے گر بھی کیک ہوتا ہوگا خڑب ہو گیا لگتا ہے ہاں کیا ٹرگر بھی ہے سارا کچھ ہے جانسی بھائی میں گھوم رہا تھا تو ان بھائی نے ایک بات کی یہ آر میں یہاں کوئی آئی ایس ہمتا ہے ہاں تم کیا بننے والے ہو آئی ایس پککا پککا آئی ایس بن گیا تو ٹرگر برنا کریمینل تو بننا پڑے گا تم کیا بولو گے ہاں انڈیا نار انڈیا نار میں بننے والے ہو انڈیا نار میں شرما کے آرمی میں جائے گا بڑے تیجسری لوگ ہیں ایک آئی ایس بننے والے ہیں ایک انڈیا نار میں جوائن کرنے والے ہیں یہ آئی ایس بننے والے ہیں پر سکول کتنا ٹائمز آتے ہیں سال میں بس پانچے بار ہی جانا ہو پاتا ہے پر بن جائیں گے یہ صحیح آئی ایس بننے گا پھر آپ کیا بننے گے آپ کیا بننے گے بڑھا ہو کے آئی ایس آو پیچھا آئی ایس آو پیچھا سب کو سب کو رٹا ہوئے یار کتنا کیوٹ ہے بچے بچے کو پتا ہے آئی ایس بننے بڑھا ہو کے یہاں بچے بچے کو آئی ایس بننا ہے دیش کے لئے کچھ کرنا ہے پر سیسلیٹیز بہت بہت ہی زیادہ کم ہیں ہاں کونس کو رہا ہے یہ ساتھ میں آئی ایس آئی پر رہے جاتے ہیں انہیں جھوپریوں میں 800 سال بعد سن 2014 میں پھر ایک بار نالندہ یونیورسٹی کی شروعات کی گئی ہے مگر گروت اور ڈیولپمنٹ کی وہ سیڑی ابھی بہت دور نظر آتی ہے جو کی ہے یہ اور یہ بہت کول لگتا ہے تو پرکٹیکالیٹی گمچھے کی میرے کو چاہیے میرے کو سویٹنگ بہت ہی زیادہ ہوگی ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ گمچھا پورے بندے کی طرح ساتھ دیتے ہیں اس مہاں بودھے ٹیمپل میں فونز الاؤڈ نہیں ہیں اس لئے اپنے چھوٹے کیمرا سے آپ کو یہاں ساتھ لے آیا اچھا بہت کم جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں من کرتا ہے کہ بینا کچھ بھی کرے بس بیٹھے رہے اس بودھے ٹری کے نیچے پہنچ کر مجھے ٹھیک ایسا ہی لگا یہ بہت کم جان پرابت ہوا تھا اور آج بھی اس پوری جگہ میں بہت دیوینٹی ہے یہاں آپ بہت سے لوگوں کو پڑھائی تب اور میڈیٹیٹ کرتا پائیں گے ویسے آئے تو سب الگ الگ کنٹریز سے ہیں مگر ایک چیز جو سب کے چہروں پر دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ایک گہرا سکون یہ بودھے ٹری ویسے اتحاس میں الگ الگ وجاؤں سے الگ الگ لوگوں دوارہ چار بار ہی نشت کیا جا چکا ہے اور جو پیڑ ابھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ فیفت سکسیشن ہے اوریجنل بودھے ٹری جس کے بارے میں آپ دسکرپشن میں مینچنڈ لنگ میں اور پڑھ سکتے ہیں اب یہاں ہمیں سیریز کی فوٹو تو نہیں مل پائی پر یہاں اس جگہ پر اتنی انکریڈبل انرڈی بستی ہے جس کو محسوس کرنے آپ کو ایک بار تو بیہر آنا ہی چاہیے باقی اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھتے ہیں ملتے ہیں نیکس ساتڈے سوہ ساڑے نو بجے سوہ ساڑے نو بجے لیں جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور اس ویڈیو میں ہمارا جو چوتھا پار تھا گنگا کے ساتھا جرنی کا وہ چل رہا تھا اور اس میں ہم پہنچے تھے بیہار کی جگہ پہ جس کا نام تھا بودھ گیا ہے اور یہاں پہ وہ چیز کہ جو ہر ویڈیو میں مجھے سرپرائز کرتی ہے اور جو مزہ کرتی ہے وہ یہ نا کہ میں اس سیریز کو دیکھ اسی وجہ سے رہا ہوں کہ جب نئی ویڈیو آئے گی تو کوئی نئی جگہ ہوگی جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوگی ایون جو رونک بھائی ہیں جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا جب وہاں پہ جا رہا ہے تو یہ چیز مزہ دار ہے اور ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی کلچرل کوئی نہ کوئی ریلیجیس کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی مل جاتی ہے جس کو بندہ کا دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اب جیسے ویڈیو میں بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اتنی ساری وہاں پہ جو نیشنیلٹیز ہیں ان کے یہاں پہ ٹیمپل موجود ہیں چائنیز ہے تھائی ہے اور اس طرح جیپنیز ہیں تو یہ ایک خوبصورتی ہے اس ساری ٹریول سیریز کی میں اس کو پھر یہ ایک چیز کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں اس پہ کافی ٹائم لے سکتا ہوں کہ جو وہاں پہ بودھسٹ ٹیمپل کی جو فیل تھی وہ ایک الگ چیز تھی اب دیکھو پوری سیریز کے اندر اب یہ ایک اور تڑکہ لگ گیا ہمیں وہ بودھسم بھلا بھی ہم نے دیکھ لیا کلچر تو اس وجہ سے ہی ہم یہ ساری سیریز دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم باقی بھی جو پارٹ ہیں چار پارٹ ہمارے ہو گئے ہیں باقی سیون پارٹ ہمارے رہ گئے ہیں ان کو باری باری ہم دیکھتے جائیں گے بیچ بیچ میں ہم دوسری ویڈیوز کا بھی تڑکہ لگاتے رہیں گے آپ وہ ویڈیوز مجھے لازمی ریکمنٹ کر سکتے ہیں میں بہت بے سبری کے ساتھ آپ کی ویڈیوز کا کامنٹس کا انتظار کروں گا آپ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو یاد رکھیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک میری جو ویڈیوز پہنچ جکے اور ہم اس چینل کو انڈیا کی ٹریول جو ویڈیوز ہیں ان کی ریاکشن کا سب سے بڑا چینل بنا دیں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں با با سائننگ آف